رام رام کساند بھائیو تو آج ہم بات کرنے بالے ہیں مشروب کی کیپ کھلنے کی مشروب کی جو کیپ ہے وہ الگ الگ کارانوں سے کھلتی ہے کئی لوگوں کے مطلب ایوین بہت چھوٹے مشروب ہوتے ہیں ان کی بھی کیپ کھل جاتی ہے اس کی ریزن الگ ہوتے ہیں کچھ مشروب کی کیپ کی جو اسٹیم ہے جو ان کا تنہ ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیپ کھل جاتی ہے اور کچھ ریزن کسی کا کچھ اندازہ نہیں لگ پاتا کی کیپ کیوں کھلی ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں جو مشروب کی کیپ کھلنے کے کاران کیا ہیں ان کو ان کارانوں کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اور ان کے لکچن کیا کیا ہوتے ہیں مطلب میری طریق میں کوشش کروں ہوں کہ اسپیسیفکلی بتا پاؤں کی کون سی کیپ کس وجہ سے کھل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک ریزن جو میں اس میں نا ایکسپلین کر پاؤں لیکن میں نے پورا اپنی طرف سے کوشش کری ہے کہ جو بھی اس کے چار پانچ ریزن ہیں وہ سارے کے سارے اس ویڈیو میں کور کروں جس سے جیسے کہ جیادہ سے جیادہ لوگ اس چیز سے وینیفٹ ہوگا ہے تو جیسے کہ ہم فوٹو یہ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو میرے کو ایک کسان نے بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ میرے سارے کے سارے مسلم کی کیپ اس طریقے سے کھل رہی ہے تو یہ تو مہچیوڑ کافی لگ رہے ہیں تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو بہت چھوٹا سا مشروع ہے ایوین اس کی کیپ بھی کھل رہی تھی اس طریقے کے تین سے چار فوٹو انہوں نے بھیجے تھے ان کے ساتھ میں جیادہ تر مشروع میں یہ سمجھ رہی ہے یہ دیکھیں کتا چھوٹا مشروع ہے بہت اس کی کیپ اوپن ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس میں ایک الگ طریقے کا ہے اس کی سٹیم لمبی ہے اور ان کی کیپ کھل گئی ہیں تو یہ الگ سے پولیتین میں باندھ گئے رکھے ہوئے تھے تو یہ کیا فوٹو ہے سیم فوٹو بٹ دوسرے انگل سے ہے اس میں بھی کیپ پھلی ہوئی ہے اور اس میں بھی اسٹیم لمبی ہے تو یہ اس طریقے کی سمجھیں ہیں کافی آتی ہیں لوگ کافی پریشان رہتے ہیں اس چیز سے کارانوں کا پتہ نہیں چل پاتا تو اس چیز کا علاج نہیں ہو پاتا تو آج ہم اس چیز پر بات کریں گے ایک ایک ٹاپک کو میں چنوں گا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا پچھلی بار بارے میں انٹروڈکشن کافی لمبا ہو گیا تھا اس کا انٹروڈکشن چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں آگے آتا ہوں سیدھے کے سیدھے پانچ کارانوں پر کی ہمارے کاران کیا کیا ہوتا ہے تو آپ جیسے کی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ مشروب کی جو کیپ کھلنے کے وہ میزر پانچ ریزنس ہوتے ہیں ایک تو مشروب کی پریپکتہ کا مطلب یہ ہو گیا کیا آپ کا جو مشروب ہے وہ مہچیوڑ ہو گیا اور وہ اس کے کھلنے کا ٹائم ہو گیا دوسرا ہو گیا کہ جب فروٹنگ ہو رہی جب پن ہیٹ بنے ہیں اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے جب ہم فریش ایئر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم فریش ایئر کم ٹائم کے لیے دے رہے ہوں تو اس میں اوکسیجن کی کمی رہی ہو اور سی اوٹو کی ماترہ جب زیادہ ہوتی ہے تب بھی کیپ کھلنے لگتا ہے سمجھ سے پہلے کھلی مطلب یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ ابھی فوٹو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشروب چھوٹا تھا بھر اس کی کیپ کھل رہی تھی تو اس کے لیے بھی ریزن ہوتے ہیں کہ بھئی کیوں کھل رہی ہے پرائی موڈیل مشروب کا گھتن پرائی موڈیل کیا ہوتا ہے جس ٹائم پر آپ کا مشروب بن رہا ہوتا ہے جس ٹائم پر فروٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے یا یہ کہہیے کہ آپ پین ہیڈ بن رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر کچھ انجائمز بنتے ہیں ان کی ماترہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کوانٹیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب کھلے گا جیسے انجائم ہوں گے جیسی ماترہ میں ہوں گے اس طریقے سے وہ کھلتا ہے اور وہ بہت سارے فیکٹرز پر ہوتا ہے آپ نے جو کمپوزٹ یوز کیا ہے وہ کیسا بنا ہوا ہے آپ نے جو کیسنگ یوز کریے وہ کیسا بنا ہوا اس میں کتنی نمی ہے ٹیمپریچر کیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے کارن اور تیسرا last جو ہے وہ ہے جب آپ کی فروٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر پانی کا چھڑکا ہو تو ابھی ہم چاروں پانچوں طریقے کو ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے ہم پہچانے کیسے کی کیا ہو رہا ہے کس بجھے سے ہمارا جو مشروب ہے اس کی کیپ کھڑ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مشروب کی پریپک ہوتا ہوتا ہے جب بھی مشروب یا کوئی بھی کوئی بھی پلانٹ لے لیں کوئی بھی فنگس لے لیں کچھ بھی ہو جائیں وہ اپنا بیج تو چھوڑتا ہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو مشروب کا ایک طریقہ ہوتا ہے بیج چھوڑنے کا جب وہ میچیور ہو جاتا ہے تو اس کی کیپ کھلتی ہے اس کی گلس میں سے اس پور نیچے گر جاتے ہیں وہ اس پوری اس کے بیج ہوتے ہیں تو یہ ایک کارن ہوتا ہے کھلنے کا کہ بھئی آپ نے کافی ٹائم تک ویٹ کیا اور وہ اتنا میچیور ہو گیا کہ اس کے کیپ کھلنے کا ٹائم ہو گیا یہ نیچورل ہے تو اس پہ ہم کو بس یہ دھیان دینا ہے کہ اس سٹیز تک مہنچنے نہیں دینا ہے مشروب کو اس سے پہلے ہر ویس کر لینا یہ تو ہم آسانی سے پہنچان سکتا ہے دوسرا جو کارن ہے وہ ہے فل بننے کے سامنے اوکسیجن یا کم اوکسیجن یا پھر جیادہ سی اوٹ تو ہوتا کہ ہم پہلے سے کمرے کو بند رکھے ہوتے ہیں جس سے اس میں کاروانڈے ایکسائٹ کی ماترہ جیادہ ہوتی ہے لیکن جب فروٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جب فروٹ بن رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اوکسیجن کی ماترہ کی جیادہ ماترہ جیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہم فریش شیئر دینا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنی فریش شیئر دیں تو دھیرے دھیرے کر کے یہ ہوتا ہے کہ اس میں اوکسیجن کی ماترہ اگر کم رہ جاتی ہے تب بھی مشروع کی کیپ کھل جاتی ہے اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے کہ جو اس کا سٹیم ہوتا ہے وہ بھی لمبا ہو جاتا ہے اگر اوکسیجن کی کمی ہے سٹیم لمبا ہو رہا ہے اور کیپ کھل رہے ہیں تو اس کا ریزن ساف ساف ہے کہ آپ کے جو فارم میں ہیں وہ سیو ٹو کی ماترہ جادہ ہے اور اوکسیجن کی ماترہ کم ہو رہے تو پھر اس میں کیا کر رہے ہیں آپ اوکسیجن کی سپلائی بڑھا دیں ونٹیلیشن پروپر رکھیں ہوا کو ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف اگز کریں نہ اور کیپ کھلے گی تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا طریقہ اب آتے ہیں اگلے تیسرے طریقے پہ اس کا ریزن کیپ کھلنے سمجھ سے پہلے کیپ کھلنا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو چھوٹا ہوتا ہے آپ جو چھوٹے 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 کیپ پہ کیپ کھل جاتی ہے اس کا جو کارن ہے وہ ہوتا ہے آپ کی کیس جو ہے اس میں نمی کی کمی تو ہوتا گیا کہ اگر محلی جس ٹائم پہ فروٹنگ ہو رہی ہے اور اس ٹائم پہ آپ کیس میں نمی کم رہ گئی تو کیپ نمی نمی بنی رہے جس سے فروٹ ڈیولپ ہونے کے لیے جو نمی چاہیے ہوتی ہے وہ پر ملتی رہے اس سے ہوا کیا جب فروٹ پہ نمی ملتی رہے گی تو جو اس کی کیپ ہے وہ اوپن نہیں ہوگی مطلب پریپک ہو نمی اوپن نمی ہوگی اب آتے ہیں ہم پرائی موڈیل مشرویم کا گھٹن اس پہ کیا ہوتا ہے جس ٹائم پہ پر پین ہیٹ پین ہیٹ کی طرف جا رہے ہوتے مطلب جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس سے اس کی وہ جب روٹ بن رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ انجائم اس کی لائف کیا ہے یہ کتنا لمبا جائے گا اور اس میں کتنے انجائم بنے ہیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے ریزن پہ میں بہت جیدہ ٹیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے بھی یہ ریزن بھی ایک ہو سکتا ہے جو آپ کے مشروب ڈیولپ ہو رہا ہو اس میں انجائم یا کیمیکل ریکشن اس طریقے کا ہوا ہے اس کے ریزن ملٹیپل ہو سکتے ہیں جیسے کئی بار ہوتا ہے تیمپریچر جیادہ ہو گیا یا پھر جو آپ نے کمپوز بنائیا وہ جو پرائی مارڈیل جو انجائم سے ان کو بڑھا دے یا کیسنگ کا بھی اثر ہو سکتا ہے تو اس کے ریزن مجھے ایک چول نہیں پتا بٹ یہ بھی ریزن ہوتا ہے مشروب کی کی اپن ہونے کا تو اس کو آوائیڈ کرنا تھوڑے ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ جاننا بہت چار اگر ریزن نہیں ہے تو یہ پانچ ریزن ہو سکتا ہے مطبع نمبر وائز اگر میں بات کروں تو چوتھا ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مشروب کی کی اپن ہو رہی ہو جس میں زیادہ بن گئے ہو جس کے چکر میں کی اپن پانی کا چھڑکاؤ ہم جو پانی چھڑکاؤ ہم جو پانی پانی چھڑکاؤ تو وہ اور تیجی سے بڑھتا ہے کئی بار پی پن بھی آجاتا ہے اگر حیمیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے یہ لو پن ہیڈز بھی ہو جاتے ہیں اس کو پہچان نے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کے اگر مشروب کی کی اوپن ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ٹیم پھٹ رہا ہے تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ آپ نے پانی چھڑک دیا اور اس کے چکر میں مشروب کی اوپن ہو گئی اس ساتھ تنہ ہے وہ بھی فٹ گیا تو ہر ایک پانچ کے پانچ وں طریقوں کو پہنچ آسان ہے پھر اس چیز سے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری طرف سے ایسا چیز کمی رہ گئی جس کے چکر میں یہ ہو رہا ہے تو آپ جب دیکھیں چار پانچ طریقوں کو دھیان سے اپنے فارم کی طرف دیکھیں گے اور ایسا ہو رہا ہے تو آپ پھر انیلائز کر سکتے ہو بھئی کیا کارن ایسا ہے جس کے چکر میں ہمارے جو مشروی کی کی کمی اگر اس ٹریک لمبا ہے تو اکسیجن کی کمی ہے اگر تنہ فٹ گیا ہے تو یہ سکتا ہے پانی کچھڑکاؤ کر دیا ان کو سمرائز کرنا جرور ہے بہت سارے لوگ اس پریشانی سے گرسیت تھے بہت سارے لوگوں کے questions آ رہے تھے کیا کارن ہو سکتا ہے تو میں نے اسی کو دیکھتے ہوئی یہ ویڈیو تیار کیا ہے سارے کے سارے ریزن میں ایک جگہ لے آئے ہوں اب جن جن کو یہ سمجھ ہو رہی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے فارم میں یا پھر ان کی طرف سے کیا ایسی کمی رہ گئی یا کیا ایسا کم کر رہے ہیں وہ جس کے چکر میں مشروی کی جو انجائیم ہیں ان کا بھی گھٹن پروپر طریقے سے ہوگا لیکن وہ پوری کی پوری پروسس آپ پروپرلی فالو کریں گے سارے پیرامیٹر پروپرلی فالو کریں تو وہ اپنے آپ سے نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ اپنے مشروی فارم میں جو آپ کی جو نقصان ہے کم آگے شیئر کرتے رہے اور بتائیے کہ اگلی سمسیا کیا ہے جس کے اوپر میں بات کر پاؤں اور جہاں تک چھوٹی چھوٹی سمسیاں کو ہی بتائیے کیونکہ بڑی بڑی سمسیاں پہ ہم باد میں آئیں گے پہلے اس طریقے کی چھوٹی چیزیں جو نقصان دیتی ہیں جو زیادہ بڑے لیبل پہ نقصان کر جاتے ہیں کئی بات ان کے بارے میں بات کریں تو آج کے لیے بس اتنا دھنی باد رام